السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سولانا کے بارے میں کیونکہ اگر ہم سولانا کے بات کریں تو 2021 میں سولانا نے ایک بہت اچھی گروت شو کی جس کی ویڈیو تقریباً 30 ڈالر سے نیچے ٹریٹ ہو رہی تھی اچانک اس کی ویڈیو 260 ڈالر تک پہنچ گئی دیکھو جب بھی کسی چیز کے ویڈیو بڑھتی ہے تو وہ سپیکولیشن کے بیس پر نہیں بڑھتی بلکہ اس کی یوٹیلیٹی ڈ مارد کی وجہ سے بڑھتی ہیں جو پرائزیں بڑھتی ہے وہ شوٹم کے لیے ہوتی ہے لیکن جو یوٹیلیٹی ڈیمانڈ کی وجہ سے جو پرائزیں بڑھتی ہے وہ بہت ہائی بڑھتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سولانا کے بارے میں سکے پرائز انالیسز کریں گے اور سپیشلی طوف فائی وریزن جس کے وجہ سے سولانا میرا فیوریٹ کوئن ہے اور اس میں میں کیوں بولیش ہوں کیونکہ سولانا پہ میں ہمیشہ بولیش ہوتا ہوں لیکن آپ لوگوں کو طوف ف پرائیس کے بات کرے تو آٹھ سولانہ کے پرائیس ون ترٹی ڈالر ون ترٹی سکس ڈالر کے راؤنڈ ٹریٹ ہو رہی ہے اس کے اگر ہم مارکٹ کیپ کے بات کرے تو اس کا ٹوٹل مارکٹ کیپ ہے فورٹی ڈالر فورٹی بلین ڈالر سے اوپر ہے اور اس کی ٹریڈنگ ویلیوم بھی ون پوائٹ ایٹ بلین ڈالر ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کی سپلائی کے بات کرے تو اس کی سپلائی فائو ہنڈڈ ملین ہے ابھی سپلائی پہ بھی ہم بات کریں گے تو یہ پرائیس اگر آپ کو ون ترٹی کے آس پاس ٹریٹ ہو رہی ہے سولانہ اگر اسی پرائیس رینج میں آپ کو ملتی ہے تو یہ تمہارے لیے اچھا بائنگ زون ہوگا اس کے علاوہ اگر ہم سولانہ کی پرائیس انالیسز کریں تو وہاں پہ آپ فرور چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ارہی سائی دیورجن آیا ہے اور جب بھی ہمارے پاس مارکی ڈاؤن ون ٹرینڈ میں ہو وہاں پہ اگر ارہی سائی دیورجن آتی ہے تو وہ ٹرینڈ ڈیورسل کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور یہاں سے ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے کہ سولانہ ایک اچھی حاسی بانز بیک کرے اگر بٹکوائن کی پرائیسز کونسولیڈیٹ ہوتی ہے یا اس کی پرائیسز تھوڑی سی سٹیبل ہو جاتی ہے دیکھو یہاں پہ سولانہ ابھی جو ون ترٹی ڈالر کی ایراؤنڈ ریٹ ہو رہے گی ہے ابھی ہمارا جو شورٹم کیلئے ٹارگٹ ہے یعنی دو تین دنوں کیلئے ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہے ون فورٹی فائو اور ون ففٹی فائو اور اس کے علاوہ لانگ ٹرم کیلئے ہمارا جو ٹارگٹ ہے سولانہ کی ٹارگٹ ہے وہ ہے تری ہنٹے ڈالر جو کہ دازر بائیس میں ہمیں دے سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور چارٹ ہے ون ڈی چارٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلینجر بینڈ جو بلینجر بینڈ جو کہ ایک انڈکیٹر ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں انٹری اور ایکزٹ لینے کیلئے تو وہ بھی ہمیں یہ انڈکیٹ کرتے ہیں کہ یہاں بائنگ زون ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک بائنگ زون ہے کیونکہ بلینجر بینڈ میں نارملی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جب بھی کنڈل بلینجر بینڈ کے اوپر بند ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے پاس پیک ہوتا ہے وہاں پہ ہم سل کرتے ہیں لیکن جب بھی کنڈل بلینجر بینڈ کے نیچے بند ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے پاس بائنگ زون ہوتا ہے وہاں پہ ہم بائنگ کرتے ہیں اس کے بعد مارکٹ اوپر جاتی ہیں تو آج ہمارے پاس بلینجر بینڈ بھی ہمیں یہ انڈکیٹ کرتے ہیں کہ ابھی بائنگ زون میں ہے اس کے بعد اس کی پرائزز ہائی چلی جائے گی اس کے علاوہ جو ٹاپ فائو ریزن ہے جس کے واجہ سے سولانا میرا فیوریٹ کوئن ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں پہلے اگر بات کریں اس کی ٹرانزیکشن سپیڈ کے بارے میں یہ تقریباً سکسٹی فائو تاؤزین ٹرانزیکشن پر سکن کر سکتے اگر پورے کرپٹو کرنسی یا پورے بلوکچین ٹکنالوجی کے بات کریں تو اتنا زیادہ فاسٹ بلوکچین کوئی بھی نہیں ہے سب سے فاسٹ بلوکچین کرپٹو کرنسی میں وہ ہے سولانا کا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کارڈانو کی تو کارڈانو صرف ٹو فیفٹی ٹرانزیکشن پر سکن کر سکتے ہیں ڈوٹ صرف ٹو ٹی ایتیریم ٹیفٹین اور بیٹکوائن صرف ٹرانزیکشن پر سکن کر سکتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے سولانا انٹم اپ ٹرانزیکشن سپیڈ اس کے علاوہ اگر ہم ٹرانزیکشن کوسٹ کی بات کریں یعنی سولانا کی بلوکچین کو یوز کر کے اگر کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس پر کسٹ کتنا آتے ہیں سولانا کی جو ٹرانزیکشن کوسٹ ہے وہ ہے 0.00025 کیونکہ almost negligible ہے ایک سنسی بھی کم ہے اس کے علاوہ اگر ہم کارڈانو کی بات کریں تو کارڈانو کی ٹرانزیکشن کوسٹ ہے 0.4 ڈالر بیٹکوائن کی ہے 15 ڈالر اور ایتیریم کے ہے 5 ڈالر تو یہ سکیلیبیلیٹی کے لحاظ سے سولانا بہت اچھا پروجیٹ ہے یہ جتنی بھی اس کی یوزر ہے یا ڈیولپر ہے یا اس کی بلوکچین کو یوز کر کے ڈیفرنٹ ڈیفائے بناتے ہیں یا بھی سٹرلائز اپلیکیشن بناتے ہیں یا کوئی بھی بلوکچین بناتے ہیں تو ان ساروں کے لیے یہ سین پیس ہے اسی وجہ سے تقریبا 300 سے زیادہ پروجیٹ ابھی تک سولانا کی بلوکچین پہ آیا ہے سولانا ابھی بیٹا لانچ پہ ہے دوہزر بائیس میں پہلے کورٹر میں یہ الفا لانچ اس کا منٹ لے ہونے والے ہیں جس کے بعد اس کی پرائسز بہت ہائی جا سکتی ہیں ابھی اگر ہم اس کی جو کنسینسیز میکنیزم پہ بات کریں یعنی کنسینسیز میکنیزم کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ٹرانزیکشن کس طرح ویریفائی ہوتی ہے بیٹکوائن ہماری پاس پروپ آف ورک کنسینسیز میکنیزم یوز کرتے ہیں ایتیریم بھی پروپ آف ورک چونکہ پروپ آف ورک کنسینسیز میکنیزم میں ہم بڑے بڑے مائننگ مشین لگاتے ہیں کمپیوٹر لگاتے ہیں وہاں پہ انرجی کنزمشن بہت زیادہ ہوتی ہے یہ سولانا پروپ آف سٹک کنسینسیز میکنیزم یوز کرتے ہیں اسی وجہ سے یہ انرجی ایفیشنڈ ہے یعنی بہت زیادہ انرجی کنزیوم نہیں کرتے ہیں بہت کم انرجی کنزیوم کرتے ہیں یہ پروپ آف سٹک 500 ملین سولانا ٹوکن ہے اسی زیادہ اس کی سپلائی نہیں ہے یہاں پہ یہ فکس ہے دیکھو یہ بات ہمیشہ یاد رہا کو جس چیز کی سپلائی کم ہوتی ہے اس چیز کے پرائسز بڑھ جاتی ہے ابھی اگر ہم بات کریں شیب انو کوئنٹ کی تو شیب انو کوئنٹ کی اتنی ویلیو کم کیوں ہے اس کی پرائس کم کیوں ہے اس کی میند ریزن یہ ہے کہ اس کی ٹٹل سپلائی ہے ٹین تاؤزن بلین اس وجہ سے اس کی پرائسز ہائی ہے کسی بھی چیز کی جب سپلائی ہائی ہوتی ہے اس کی پرائسز کم ہوتی ہے ابھی اس کی سپلائی کے بات کریں تو اس کی سپلائی بہت زیادہ کم ہے اس کی پرائسز بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ اگر ہم بین بی کے بات کریں تو بین بی کی صرف 100 ملین اس کی ٹوکن ہے 160 ملین اس کی ٹوکن ہے اس وجہ سے اس کی پرائسز ہائی ہے جس کی سپلائی کم ہوتی ہے اس کی پرائسز ہائی جاتی ہے یہ بھی ایک ریزن ہے جس کے وجہ سے میں سولانا کو پسند کر دیں ابھی مین ریزن یہ ہے کہ سولانا کی جو ایکو سیسٹم ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں پچھلی پچھلی صرف دو سالوں میں دوزار بیس میں لانچ ہوا تھا جو اس کی فاؤنڈر ہے ان اٹولی اکمون کو جو میرا فیوریٹ ہے اس کی بہت زیادہ ایکسپرٹی ہے سپیشلی کمپیوٹر میں ابھی صرف یہاں بھی 300 سے زیادہ ابھی تک ڈیفرنٹ پروجیٹ یہاں آیا ہے سولانا کی ایکسپرٹی سیون ہنڈی ملین ڈالر کی سلی ہوئی ہے صرف پچھلی چار مہینوں میں اس کے علاوہ اس کا ایک والٹ ہے پانٹ ام والٹ اس کے 1.3 ملین یوزر آئے ہے صرف ایک موہد میں اس کے ایکٹو یوزر ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں سولانا کی تو سولانا کی ایکو سیسٹم بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اگر ہم بات کریں آڈیو آڈیو ٹوکن ہمارے پاس جو رڈی ایس جو کہ ایک بہت بڑا فلٹ فارم ہے اس کی تقریبا ہزاروں لاکھوں میں کروڑوں میں ملین میں اس کی یوزر ہے وہ بھی اسی بلوچین کو یوز کر کے ڈیولپ ہوا ہے اس کے علاوہ اس کی کمیونٹی کے بات کریں تو اس کی کمیونٹی بہت اچھی ہے اس کے بہت زیادہ انویسٹر ہیں ریٹیل انویسٹر بھی ہے اور انسٹیٹیوشن انویسٹر ہیں تو ارحال ہم یہی کنکلوجن دیتے ہیں کہ سولانہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا انویسٹر پروجیٹ ہے اس میں ہم انویسٹر کر سکتے ہیں یہ ہمیشہ کوشش کروں کہ اپنی میم کوئن میں کبھی بھی انویسٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں اس کی کوئی بھی use cases نہیں ہے جس پروجیٹ کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں اس میں آپ نے انویسٹ نہیں کرنا ہے جس پروجیٹ کے کوئی utility نہ ہو کوئی use cases نہ ہو کوئی token اکنومس نہ ہو اس میں آپ نے کبھی بھی انویسٹ نہیں کرنا ہے تو یہ تھی سولانہ کے بارے میں ایک بہت ڈیٹیل ویڈیو تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرو کمنٹ کرو اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرلو سب تک کیلئے اتنا خدا